محترمہ جمیریہ زفراہیر صاحبہ اور آپ کی تو اپوزیشن کی تعداد بھی بہت چھوٹی سی ہے اگر آپ سب کو بھی باری دے دیں گھنٹہ بھی دے دیں تو ابھی ٹائم پورے ہو جائے گا لیکن آپ نے معذرت کے ساتھ کہ آپ نے گورنمنٹ کے بینچز کو دو لوگوں کو اجازت دی کینیڈا کے ایشیو پر بات کرنے کے لیے جو ان کے ایم پی نے بات کی لیکن ہماری طرف سے کسی ایک بندے کو بھی اجازت نہیں دی تو میں اس پہ ضرور دو منٹ بات کروں گی لکھنگ بعد میں پہلے کیونکہ آپ کو بجٹ کی زیادہ فیگر ہے تو میں بات اس پہ کرنا چاہوں گی چارج ایکسپینیچرز پہ سب سے پہلے تو میں جوڈیشری کی بات کرنا چاہوں گی جنابی سپیکر کیونکہ اعتصاب کا اعتصاب تو سب سے پہلے ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کا بجٹ 3 بلین ہائی کورٹ کا بجٹ 1.1 بلین لاؤ انڈ جیسٹس 312 ملین جرابی سپیکر یہ بجٹ یہ وہ ہے چارج ایکسپینیچرز نونڈیویلپنٹ بجٹ سارے کے سارے یہ وہ ہیں جن پہ نہ کوئی ووٹنگ ہوتی ہے نہ کوئی پروسس ہے یہ ان کو ملتا ہی ملتا ہے 21 لاکھ سے زائد شاید بالبن یہی تعداد ہے کیس پینڈنگ ہے پاکستان کی عدالتوں میں تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بیش بہا بجٹ ان کو دیا جاتا ہے وہ صرف کہاں پہ کرتے ہیں اور ان کو کون پوچھے گا کیونکہ اگر آپ ایلوکیشن کی بات کریں ایون ڈسٹرک کورٹس میں بھی لاو منسٹری کی منت کرنی پڑتی ہے میرا خیال ہے بڑی سیریس بات ہو رہی ہے پلیس تمام مبران جو ہیں وہ آپ نے اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں تینکیو تو جناب سپیکر یہ ایون جو ڈسٹرک کے بھی سیشن کورٹس ہیں اور وہ سارے ہیں کہ وہاں پہ ان کو بھی پیسے نہیں دیتے اتنا بیش بہا بجٹ ہونے کے باوجود اور پھر ان کی پرفارمس کیا ہے سب سے بڑا سوالیاں نشان تو یہ ہے کہ میں نے ایک بہت موزز ریٹائر جج ہائی کورٹ کے بڑی سینئر جج تھے ان سے بھی سنا اور اور بھی کیونکہ میں لاوکی سٹوڈنٹ بھی ہوں تو ایون یہ جو تین سو دو کا مقدمہ بھی ہوتا ہے جناب سپیکر کا میکسیمم ٹائم ہی تین دن ہوتا ہے تو کیس سولو ہو جاتا ہے ہمارے اگر کرنے پہ آئیں تو ماشاءاللہ قابلیت اتنی ہے لیکن یہ کیس کیوں پینڈنگ ہے جیلوں میں لوگ کیوں پڑے ہوئے ہیں جن کا وکیل ہی نہیں ملتا یا مل گیا تو وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دیے جارے ہیں چھوٹے چھوٹے جرموں کے لیے بڑوں کو تو آپ چھوڑ دیں بڑوں کو لیے تو ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں چھوٹے لوگ پھستے ہیں بڑے تو اس کو پھار کے نکل جاتے ہیں لیکن جناب سپیکر میں بالکل اس پہ ضرور کہوں گی کہ یہ اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے اعتصاب کا اعتصاب ہونا چاہیے کہ ملک میں جب اتنا بجٹ ان کو جا رہا ہے تو وہ وہ کہاں پہ لگا رہے ہیں ان کی پرفارمس کیا ہے اس کی کیلکولیشن کر کے بتائیں دوسرا جناب سپیکر امبرس پرسنز اس میں حرسمنٹ وان ہرنڈ میلین وفاقی محتصیب نائن ہرنڈ فورٹی تھری میلین فیڈرل ٹیکس امبزمنٹ ٹری اینڈ سکس میلین اب جناب سپیکر مجھے یہ بتایا جائے کہ میں ایک پاکستانی ہونے کی ایسیس ہے کہ ٹوٹل چھے بلین کا بجٹ ان کو ملتا ہے خاص طور پہ جو حرسمنٹ کا عداد دس بارہ سال ہو گئے یہ بنا ہوا ہے عدارہ تو کیا حرسمنٹ کم ہوئی پاکستان میں کیا ورک پلیس حرسمنٹ کم ہوئی خواتین کے بارے میں کیا پبلک سفر کرنے والوں کی حرسمنٹ کم ہوئی خواتین ریٹ تو بڑھتا جا رہا ہے یہ سو یہ کہاں گیا سو ملین یہ جو ان کو ملتا ہی ملتا ہے وفاقی محتصب کیا آپ بات کریں وفاقی محتصب میں بیوائیں اور یتیم بچے باقی نومل لوگوں کی بات نہیں کہا رہی کہ وہ جن کے سارے گھر کے کمبے کے افراد پورا پرابلم سون کی بھی ہیں وہ بھی اور ایسے سے میں نے خود اپنی آنکھوں دیکھے کہ وہ لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں وفاقی محتصب کو ان کی ارضیوں کے جواب نہیں آتے ہیں تو ان کا بجٹ کہاں پر سرف ہو رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے پھر فیڈرل ٹیکس امبرز تین سو چھے جناب سپیکر یہ تین سو چھے ملین کہاں لگا رہے ہیں صرف اس لیے یہ سارے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ ان کو بڑی بڑی گاڑیاں ملی ہوئے ہیں آگے پیچھے بٹیوں والی گاڑیاں ہیں پروٹوکول ہے ششکہ ہے اور بڑا نام ہے یہ ادارے اپنا کام کری نہیں رہے پرفارمنس زیرو اور ڈیمانڈز اتنی زادہ اور جو کہ ان کو مل رہی ہیں متواتر بغیر کسی رکاوٹ کے تسلسل کے ساتھ دوسری بات جناب سپیکر آڈٹ کی بات میں کروں گی آڈٹ کے دپارٹمنٹ کی آخری چھے بلین انیس سو تہتر کے آئین میں یہ ہے دپارٹمنٹ جو آڈٹ کا ہوا تھا تو ستر سال تقریباً سے زیادہ اب چھے بلین کا ان کو بجٹ ملتا ہے چھے بلین میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ بات میری ناکس اکل میں نہیں آتی کہ یہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے جبکہ کرپشن تو وہیں کی وہیں ہیں ان کا کام ہے روپنا سب سے پہلے تو ان کا اپنا آڈٹ کرائیں اس دپارٹمنٹ کا اپنا آڈٹ کرائیں سب سے پہلے شاید وہیں سے مسئلہ حل ہو جائے پیسے دے لے کے اوپر نیچے کام کر کے یہ کام کر رہے ہیں اور چھے بلین قوم کے خرص کر رہی ہے ادارہ اور پرفارمس کیا ان کی کرپشن تو ذرا بھی کم نہیں ہوئی میں بڑے افسوس صحت کہنا پڑتا ہے اور الیکشن کو جو الیکشن کنڈک کرانے کے لئے سکس پوائنٹ ٹو بلین فری ان فیر الیکشن کرانا ہے الیکشن کمیشن کا دیفنیٹلی کام ہے انہوں نے کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اگر خالی الیکشن کنڈک کرانے کے لئے چھے شہر یا دو بلین ان کو مل رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ فری ان فیر الیکشن پاکستان میں نہ ہو تو پھر سارے جماعتیں کیوں اس طرح بولیں کسی کو تو موقع نہیں ملے اگر یہ کام ٹھیک طریقے سے کریں اور جنابی سپیکر میں آخر پہ بات ضرور کروں گی کیونکہ آپ نے موقع اپوزیشن کے بینچز کو نہیں دیا بلکہ بڑی ننی منی سی اپوزیشن ہے یہاں پہ بی بی شہید نے کہا تھا بیگس سپورٹ فور نیسنٹ دیموکرسیز ہم یہ سمجھتے ہیں اور بلیف کرتے ہیں کہ کینیڈا کی دیموکرسی اسٹیبلشت ہے ان کے فاضل میمبر پارلیمنٹ ٹوم کیلگری سے جن کا تعلق ہے جو انہوں نے بات کی اس کی میں بڑی پرزور مضمت کرتی ہوں اور میں ان سے ہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یا تو ان کو دیموکرسی کا ہم تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک اسٹیبلش دیموکرسی ہیں لیکن آپ ہمارے ملکی دیموکرسی میں مداخلت کر رہے ہیں جناب سپیکر مجھے صرف ایک منٹ دیجئے گا مجھے بات ختم کرنے دیجئے گا وہ فرما رہے ہیں کہ اس کا حساب دیا جائے ٹور کا باجوا صاحب کے بارے میں ریجیم چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں خالبا وہ کینیڈا میں رہ کے بھی لائل میں ہمیں معلوم ہے جسن ٹرادو ہم انہیں پسند کرتے ہیں چاہے جو بھی رنگ برنگ موزے پہن کے وہ انڈیا کا ٹور کر کے آیا لیکن پھر بھی ہم انہیں پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ بات تو کم اس کا ہمارے حقیق کبھی کبھی کرتے ہیں لیکن افسوس کہ یون کے ریزولوشن پر ابھی تک انہوں نے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کرا سکے بے تہاشا ڈیٹا ہے میرے پاس لیکن ہم نے ان کی کسی مقام مداخلت نہیں کی لیکن آپ بول رہے ہیں اس لیے کہ ہم یہ جو پاکستان ہے اس ایسٹیٹ یہ آپ کو کسی نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ ہمارے ملک میں اس طرح کی بات کریں آپ پہلے وہ دیکھیں کہ آپ کی سٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے آپ جب اس وقت پلیز دو منٹ آپ بائیو صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ کو تب ڈیموکرسی یاد نہیں آئی جب زیاء الحق آپ کا دوست تھا تب ڈیموکرسی یاد نہیں آئی جب پرویز مشرف آپ کا دوست تھا پاکستان میں تو رول آف لاؤ کے تحت کامو موگلانی صاحب سیاسی نظریہ پہ کھڑے رہے لیکن کوٹ کا فیصلہ مانا نواز شریف صاحب سیاسی نظریہ پہ کھڑے رہے لیکن کوٹ کا فیصلہ مانا یہ ہے رول آف لاؤ آرمی چیف تابع ہے وزیراعظم پاکستان کے اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا انہوں نے اور یہ وہی آرمی چیف ہے جو پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے ٹروریزم کے خلاص جس کی باوجود ہمارے نیوکلر احساسوں کی حفاظت کی گئی ہے جناب سپیکر اور آخری بات جناب سپیکر کہ ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ یو این کے جو پیس کیپنگ آپریشنز ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانی فوجیوں کی ہے جناب سپیکر اور میں بالکل یہ ہم قطعی طور پر از ایک کنٹری از اینیشن از ایک پاکستانی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ وہاں بیٹھ کے جو مرضی الزام لگائیں آپ نے فنڈریزنگ کرنی ہے ہمیں پتہ ہے اور یہ جو وہاں آپ نے بھی کسی بات سن لی ہوگی کیلگری میں بہت ساری کی آئی کے بھی لوگ رہتے ہیں آپ کا ایکسپیٹس کا ملک ہے آپ نے یہ بات ضرور کرنی ہوگی ہم آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن آپ کو اجازت نہیں دیں گے اس طرح کریں بہت شکر